اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے تو آج کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں میرا سارا ہی سنڈے روٹین تو یہ دیکھیں میں کچن میں آ گئی ہوں اپنے زہر کی نماز میں نے مکمل کر لی تھی الحمدللہ ان ابراہیم بھی اپنے قرآن شریف مکمل کر لیے تھے تو آج کا میرا مین تاسک ہے سارا ہی میرا دش واشر کلین کرنے کا اور آپ کے ساتھ سارا ہی شیئر کرنے کا کہ لائک دش واشر سے کیا فائدے ہیں اور اس سے کیا نقصان ہے تو میں سارا ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے دش واشر میں اس طریقے کے ٹو ریکس ہوتے ہیں تو یہ والا ہے ہمارا اپر ریک اور یہ والا ہے ہمارا لوور ریک تو ہم اسے ایزلی اس طریقے سے ریموف کر سکتے ہیں اور سارا ہی ہم اسے ابھی کلین کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ والا ہے ہمارا فلٹر جو ہمیں کلین کرنا ہے جس ایزیلی آپ اسے ریموو کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور اس پہ سارا ہی جو بھی اپنا ویستیج ہے ایسا ہو جاتا ہے رہ جاتا ہے تو ہم اسے جس ایک ٹیپ واش سے سارا ہی ہم اسے کھلین کر لیں گے تو یہ دیکھیں آپ یہ کتنا ایزیلی ہم نے اسے واش کر دیا ہے اور پھر ابھی میں اسے سارا ہی فکس کر دوں گے اور آپ کو بتا دوں گی کس طریقے کا یہ فنکشن کرتا ہے تو یہ دیکھیں اس میں یہ والے آمز لگے رہتے ہیں اور اس پہ سارے ہی نا وارٹر کے نوزلز ہیں تو اس میں سے اتنی سپیڈ میں وارٹر آتا ہے اور سارے ہی اپنے برطن اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں اور ابھی ہم اپنا فلٹر فکس کر دیں گے اور دیکھیں اس طریقے سے آپ ایک بار روٹیٹ کر کے دیکھ لیجئے تاکہ وہ اچھے سے فکس ہو جائے اپنا فلٹر اوپر کی طرف نہ رہے ورنہ وہ آمز اچھے سے روٹیٹ نہیں ہوں گے اور یہ دیکھیں آپ اس میں آپ کو اپنا دش واشر کا ٹیپ داننا ہوتا ہے برطن سارے کلین کرنے کے لیے تو ہم جو یوز کرتے ہیں میں آپ کو وہ والا بھی بتاتی ہوں میں یوز کرتی ہوں یہ والا کیسکیٹ کا الٹرا 3 in 1 ٹیبلٹ تو اس میں بہت اچھے کلین ہو جاتے ہیں یوٹنزلز اور اچھے شائنی اور اچھا سانا سمل بھی آتا ہے تو میں یہ والے ٹیپز یوز کرتی ہوں تو میں بھی اس میں دال دوں گے ایک دم سپاکلین کلین ہو کے نکلتے ہیں سارے ہی اپنے برطن تو ابھی میں اس میں سارے ہی اپنے برطن فل کروں گی پہلے میں یہ لگا دوں گی اس کا نیچے کا ریک اور آپ جو دیکھ سکتے ہیں لیفٹ ہانڈ سائیڈ پر گری کلر کا جو ہے اس میں سارے ہی سپونز وغیرہ آپ رکھ دے سکتے ہیں تو پہلے میں جلدی جلدی سے اس میں سارے ہی برطن فکس کر دوں گے اور یہ دیکھئے آپ یہ نا ایجسٹیبل ہوتے ہیں اسے آپ نیچے کر کے بڑے برطن بھی نا رکھ دے سکتے ہیں بگونے وغیرہ واش کرنے کے لئے یہ اتنی اچھی چیز ہے جب میں انڈیا میں تھی میرے پاس بھی میٹ ہوتی تھی تو میٹ کی تو ایک الگی کچھ 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 چلتے ہی رہتی ہے ہمیشہ یہ ساف نہیں ہوا وہ ساف نہیں ہوا تو الحمدللہ دیش واشر میں تو یہ مسئلے ہی نہیں ہیں اتنے اچھے سپارکلنگ آپ کے برطن ہو کے نکلتے دیکھیں ابھی میں سارے ہی اس میں دال رہی ہوں اور میں اس کو نہ آپ کو نہ اس کا آفٹر ریویو بھی دوں گی کہ کس طریقے سے برطن صاف ہوتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے تو میں بھی سمجھتی تھی کہ لیکنے دش واشر اگر رہیں گا گھر میں تو اس میں کتنی بڑی آواز آئیں گی جب وہ برطن واش ہوں گے تو لٹرلی اس میں کچھ آواز ہی نہیں آتی ہے جیسی ہی آپ کی ایک نورمل سی واشنگ ماشین چلتی ہے جو آٹومیٹک والی جس میں آواز ہی نہیں ہوتی ہے اس طریقے کا ہی ہوتا ہے ڈش واشر میں تو اس سے بھی کم آواز ہوتی ہے صرف نا وارٹر کا پریشر کبھی آپ نل کھول دیئے تو کس طریقے کی آواز آتی ہے اس طریقے کا ہی ہوتا ہے اتنے صاف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادے برطن ہم اس میں دال سکتے ہیں تو وہ ہے اپنا چائی کا پتیلا این کوکر میں دو چیزیں اس میں نئے دالتی ہوں تو ابھی میں اس کے سارے آپ کو فیچرز بتا دوں اسے کس طریقے سے ہم یوز کریں اور یہ میرا ال جی والا ہے تو اس میں زیادہ جھنجٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سالٹ وغیرہ داننے کی بہت ایزی ہے اس کا دیکھیں آپ جیسے آئی گیس پرانی ڈش واشرز میں سالٹ کا ایک الیک سے کانٹینر ہوتا تھا دش واشرز کے اندر جس میں سالٹ داننہ ہوتا تھا تو اس میں ایسا کچھ بھی فیچر نہیں ہے ابھی نئے والے دش واشرز میں تو ابھی میں اس کو نا یہ والے اس کے سارے ہی سائیکل سے دیکھ سکتے ہیں ہم ڈیلیکیٹ نورمل ٹربو یہ ڈویل زون ہاف زون اینرجی زون ہائی ایکسٹرا ڈرائی تو میں اسے بسنا ٹربو پہ سیٹ کروں گی اور ٹربو پہ مجھے ایکسٹرا ڈرائی نہیں چاہیے کیونکہ ففٹی نائن مینٹس میں میں نے جتنے سارے برطن ڈالے ہیں وہ ایزیلی واش بھی ہو جاتے ہیں اچھی تاریخے سے ڈرائی بھی ہو جاتے ہیں تو میں اسے جسٹ تربو پہ لگاؤں گی ایکسٹرا ڈرائی والے اپشن کو میں ڈیسیبل کر کے اسے سٹارٹ کر دوں گی ففٹی نائن مینٹس پہ این ففٹی نائن خالی ہو چکا ہے میں نے اچھے سے ایک ہیوی لوڈ ڈال دی ہوں اپنے ڈش واشر میں ابھی صرف میرے پاس ریمیننگ برطن رہ گیا میرا چائی کا جو میں ڈش واشر میں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ اچھے سے کلین نہیں ہوتا ہے تو میں اسے ہنڈ واش کر لوں گی تو یہ دیکھیں آفٹر ففٹی نائن منٹس ہمارا سائیکل اینڈ ہو گیا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے برطن کلین ہوئے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے زیادہ شائنی سپاکلنگ کلین ہوئے ہیں ہمارے سارے ہی برطن لائک اس پہ ایک بھی کچھ بھی سٹین وغیرہ نہیں رہتا ہے اتنے زیادہ اچھے کلین ہو کے نکڑتے ہیں دیکھیں آپ انہیں اچھے سے ڈرائی بھی ہو گئے ہیں سارے ہر چیز آپ ایزیلی بہت اچھی چیز ہے یہ ہاؤس وائف کے لئے اگر انویسٹ کرنا ہے تو آپ اس طریقے کی چیزوں میں انویسٹ کریں جس میں آپ کو ہیلپ بھی ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں چائی کی چھنی کتنی زیادہ ساف ہو گئی یہ تو ہاتھ پہ بھی اتنی زیادہ ساف نہیں ہوتی ہے تو میں تو اسے دوں گی پورے ٹین آٹ آف ٹین کیونکہ یہ بہت اچھی چیزیں اننیسیسری نا لائک میٹس پہ پکارنے سے اپنی انرجی ڈرین کرنے سے ڈش واشر گھر میں رہے تو پھر ابھی اماد اپنا ہموک کر رہے تھے اور ابھی میں اپنی ڈینر کی پرپریشن کر لوں گی کیونکہ ابھی میں سارے ہی ساف سفائی کر رہے تک اب ہو گیا ہے ڈینر کا ٹائم تو میں ڈینر کے لئے بنا لی تھی دال چا اور اس کے ساتھ میں کروں گی اپنی فش مارینیٹ اور ابھی ہم فش بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے کا میرا سندے گزرا ہے بہت بیزی تھا یہ کیونکہ اس میں میں سارے ہی کلیننگ کر لی ہوں اپنا ڈش واشر کا بھی مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو وہ بھی کر لی پھر مائکرو ویف کلین کرنا تھا گھر کی سارے کلیننگ تھی تو وہ سارے کر لی میں وہ سارا تو میں نئی شوٹ کر پاؤں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے گھر پر تھے اور پھر سارا شوٹ کرنا بہت ایمپوسیبل ہو جاتا ہے تو لائک ڈش واشر کا تو مجھے ایسا تھا کہ میں جب انڈیا سے آ رہی تھی تو میں جب سے اتنی زیادہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالی ڈش واشر کی سہولت مجھے یہاں مل جائے کیونکہ بڑھتند ہونا مجھے بلکل بھی نئی پسند that's the only thing I hate کیونکہ اس کا ایک reason بھی ہے مجھے تھوڑا muscle pain کے جیسا ہو جاتا ہے شولڈر میں تو اس وجہ سے میں زیادہ پسند ہی نہیں ہے میرے کو یہ برطن کا شوٹ تو الحمدللہ بھرہل ڈش واشر کا تو ہمارا ہو گیا اور یہ week میں نے سارے ہی اپنے یہ والی گھر کے جو بھی تھے نا deep cleaning کی کام کر لی ہوں کیونکہ next week میرا بہت زیادہ بیزی ہونے والا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت اچھی سی good news بھی میں share کرنے والی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ بہت time سے میں ویٹ کر لی تھی آپ لوگ کے ساتھ share کرنے کے لیے تو بھرہل اللہ بسمیک اس میں کامیابی اطاف فرمائے میرا ایک dream سمجھے آپ جو میں آپ کے ساتھ share کرنے والی ہوں تو ابھی پھر میں دینر کے لیے اپنی fish اچھے سے marinate کر دوں گی اور پھر کل میکونات گھر کے household کے تھوڑے سے stuff پی لینے کا ہے باہر جاؤں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ share کرنے والی ہوں انشاءاللہ next vlog میں یہ vlog بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں کروں گی تو مجھے گھر کے لیے لینا تھا کچھ door mats وغیرہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری door mat بلکل خراب ہو گئی ہے تو میں تھوڑی heavy میں لوں گی جو اچھے سے تک سکے وہاں پر kitchen کے سامنے کے area میں door mat and پھر مجھے تھوڑے دوسرے household چیزیں لینا ہے تو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ بھی share کروں گی and میرا suggestion یہ ہے اگر آپ گھر کے کوئی چیز میں پیسے invest کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز لینے میں like mates کی جھنجھت سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو تو I think definitely آپ کو سکتی ہوں kitchen appliance like time بھی now بہت کم time میں اتھنے سارے برتن wash ہو کے نکل جاتے ہے ایک heavy load ڈال دو اگر shopping چلی جاؤ یا کچھ بھی چلو ایک cycle set کر دیئے تو sparkling آپ کو زبردست والی utensils مل جاتے ہیں پھر دعوت کے بات کا پتہ ہے آپ کتنا بڑا mess ہو جاتا ہیں انڈیا میں دعوت وغیرہ ہے تو اس کے بعد میں بھی two loads میں انشاءاللہ اچھے سے آپ کے سارے برتن clean up ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی سہولت ہے تو بس میرا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ یہ والا share کروں اور پھر باتوں باتوں میں ہماری پھلا اور گرم مسالا پاؤڈر اور میں اس میں کیسا بھی اچھے سے فرائی کرتے ہیں یہ سارے ہی اچھے سی اونین کے ساتھ میں چوب کر لیتی ہوں زیادہ پتلا نہیں تھک چوب میں چوب کر دوں گی اچھے سے مارینیٹ کر دوں گی تو ابھی میں یہ فش اپنی اچھے سے آپ stay tuned انشاءاللہ next week ہو سکتا اور ایک دو دن آگے ہو جائے اس کے بعد کے ساتھ وہ والی good news شیئر کرنے والی ہوں stay tuned تو ابھی میرا سارا ہی مارینیٹ میں اچھے سے کر دی ہوں فش میں سے ون آور کے لیے سائید میں رکھ دوں گی تو بس یہی تھا دیکھیں میرا مارننگ کا پورا ہیا سندے کا روٹین پھر بیچ میں میرے two آور تو میں خالی نا انسٹرگرام میں میرے واتس پہ 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 پوسٹنگ کرنا پھر میرے four ڈیفرن گروپ سے پوسٹنگ کرنا پھر وہاں سے ریپلائی آتی وہ سارے جواب دینا اور آرڈرز لینا تو اس تاریخے کا ہی بہت زیادہ ہیکٹک سندے گزرا تھا میرا یہ تو بس یہ ہی تھا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا تو ابھی دینر ٹائم ہو گیا تو میں فش فرائی کروں گے ہم دینر کریں گے اور پھر سو جائیں گے تو دعا میں یاد رکھے اللہ حافظ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نیو ایک سائٹنگ ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ